سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب کے ہسٹری کے چودری پرویزلائی صاحب کے بعد دوسرے چیف منسٹر ہیں کہ جو شرافت مطانت اور اپنی کم گوئی کی وجہ سے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو کا ایک کردار رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ان کی کریکٹر اسیسی نیشن بھی جو شخص حمزہ شہباز صاحب کرتے ہوں وہ کس طریقے سے آکے یہاں پر اخلاقیات کا درست دیتے ہیں کہ میں فلاں کا جاؤ جواب دینا توہین سمجھتا ہوں گزاری لینگویج استعمال کرتے ہیں شرم آنی چاہیے حمزہ شہباز کو کہ آج آج بھی چودری پرویزلائی صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر کے گئے اس سے پہلے بھی کی کوئی ون پرسنٹ بھی کوئی ایسی لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا کہ جو کوئی بلو دا بیلٹ ہو یا جو اخلاقیات کے درجے سے نیچے ہو تو حمزہ شہباز صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بالکل اس محاورے کے مزدار فٹ آتے ہیں کہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں ملا اور آخری بات جو میں اپنے قائد عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا عمران خان صاحب نے ایک تو بڑا کامیاب وزٹ سعودی عرب کا رہا اس کے بعد کل انہوں نے بائیس کروڑ پاکستانیوں کا دل جیتا ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں کا لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد خکمران بدل جاتا ہے میں سلیوٹ پیش کروں گا اپنے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی وہی ویوز رکھتے تھے جو اقتدار میں آنے کے بعد بھی آج اپنے اس ویوز کے اوپر قائم ہے اور وہ ویوز کیا ہے وہ ان کے ویوز یہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر آل پاکستان لٹمار اسوسییشن کے نمائندوں کو کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں کرنے دیں گے یہ جو آج سے چار دن بعد آل پارٹیز کانفرس ہونے چلی ہے یہ آل پارٹیز کانفرس نہیں ہے یہ آل پاکستان لٹمار اسوسییشن کے لوگ ہیں جس کے کنوینئر مولانا فضل ریمان صاحب بنے ہوئے ہیں جو آج کل بچارے اپنے پلے سے کھانے پہ مجبور ہیں تیس پینتیس سال انہوں نے سرکار کے پلے سے گاڑی بنگلے محل سرکاری دوریں اور لٹمار کی تھی وہ بچارے مجبوراً اپنے پلے سے آج کل کھانے پہ مجبور ہیں تو یہ آل پاکستان لٹمار اسوسییشن کان کھول کے سلے بائیس کروڑ پاکستانی جن میں سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پاکستانیوں نے جھولیاں اٹھا کے عمران خان صاحب سے گزارش کی تھی کہ وزیراعظم صاحب آپ نے ان لٹمار اسوسییشن کو چھوڑنا نہیں ہے تو کل عمران خان صاحب نے جس عظم کا اظہار کیا بائیس کروڑ پاکستانی ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا منڈیٹ بالکل ایک ہے کہ جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا رہے گی کب تک کتاب سادہ کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا کہ مزدار انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اس آل پاکستان لٹمار اسوسییشن کا حساب ہوگا یہ جتنی مرضی چیخیں ماریں یہ یون کا جلاس بلائیں یہ کنٹینڈروں پہ چڑھیں یہ کھمبوں پہ چڑھیں یہ کیٹو کی پاڑی پہ چڑھ جائیں جہاں جہاں پہ بھی جائیں ان کی انشاءاللہ نہ این ارو ہوگا نہ ان کی جان چھٹے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پنجاب میں سردار اسمان بزدار صاحب کی قیادت میں بلکل نیوٹرل ہو کر سپریم کورٹ ہائی کورٹ ایف آئی اے اور نیب اور تمام انویسٹیگیٹیو اداروں کو ہم پوری ہیلپ دیں گے چاہے پی ٹی آئی کے اندر کا کوئی آدمی ہو یا پی ٹی آئی سے باہر کا کوئی سیاستدان ہو اس کے خلاف بے لاج اور بے باک انشاءاللہ احساب ہوگا اور جو پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ انشاءاللہ واپس آگا